جب یہ اسلام خبول کر چکے تھے تو ان کی ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تو نے اسلام خبول کر لیا تو اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا تو اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیا بیٹا دیکھ اگر تو اس طریقے کو نہیں چھوڑے گا یعنی اسلام کو جب تک نہیں چھوڑے گا اور اپنے باپ دادا کے دین میں پھر واپس جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی میں گھر کے اندر بھی نہیں جاؤں گی اور سر میں کنگی بھی نہیں کروں گی باہر بیٹوں گی اور یہ عرب کی گرم ریت میں لیٹ جاؤں گی اسی طرح بھوکی پیاسی رہ کر تڑپ تڑپ کے میں مر جاؤں گی بیٹا لوگ تجھے کہیں گے کہ تُو ماں کا خاتل ہے ماں کو ختل کر دیا یہ آدمی ہے یہ کہیں گے تانے دیں گے اگر تُو اسلام چھوڑ دیا تو ٹھیک ورنہ میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی خربان جائیے عبدورح یہ کون سعد بن ابی وقیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور ہمارے صحابہ کیسے ایمان والے تھے انہوں نے فوراً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ یہ سعد بن ابی وقیس رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور پورا واقعہ سناتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سناتے ہیں سورہ انکبوت کے آیت نمبر آٹھ جس میں اللہ تعالی نے کہا وَوَصْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم ہر انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہیں لیکن اگر وہ شرک کی طرف اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیں جس کا آپ کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانئے تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا اللہ تعالی اس آیت میں ہم تمام لوگوں کے لئے یہ پیغام دے دیا دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے چاہے وہ مشرک ہو بیدتی ہو گناہگار ہو کوئی سے بھی ہو لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے لیکن اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں شرک کرنے کی دعوت دیں یا شرکی آمال کرنے پر آپ کو زور زبردستی کریں تو ایسی حالت میں ماں باپ کی بات نہیں ماننے ماننا کون ایک انسان کے لئے سب سے زیادہ خریبی رشتہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ کا حکم ہی تو سب سے پہلے ماننا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی انہی ماں باپ کے تعلق سے یہ حکم دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اگر وہ بوڑے ہو گئے تو ان کی خدمت کرو ہر چیز کرو لیکن اگر وہ شرک اگر وہ بھی شرک کرنے پر تمہیں مجبور کرے تو ان کی یہ بات نہیں ماننا اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ شرک کرنا شریک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر ماں باپ کی بھی نہیں مانی جا سکتی اب یہ سوچنا کہ نہیں ہمارے رشتہ دار ایسا کر رہے ہیں ہمارے رشتہ دار بلارے نگے تو ناراض ہو رہے ہیں ہمارے کیا ہے چچے رہے ہیں پھوپے رہے ہیں لے رہے ہیں دادا ہے نانی ہے بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے کہ انہوں ناراض ہو رہے انہوں ناراض ہو رہے ہمارے خاندان والے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ماں باپ بھی اگر شرک کرنے پر تم لوگوں کو شرک کرنے کا حکم دے تو ماں باپ کی بھی نہیں ماننا اب یہ حکم سن لیے سعید بن ابی وقع صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آئے کون ماں کے پاس آئے ماں کیا بول رہی تھی بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی اسی طرح مر جاؤں گی یہیں پر دھوپ میں بیٹھ کے اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی تجھے ماں کا خاتل کہیں گے لوگ تو فوراً ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے سعید بن ابی وقع صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ماں تو تو ایک ہے ماں تو صرف ایک ہے اگر تجھ جیسی سو مائیں ہوتی تو ماں میرے آنکھوں کے سامنے سو کی سو مائیں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جائیں سب کو آنکھوں سے دیکھ لیتا برداشت کر لیتا لیکن میں تیری بات نہیں مانتا ماں اسلام کو نہیں چھوڑتا